کہ زیلہ قرم میں فرقین کے امائیدین فائر بندی پر ازمند ہو گئے ہیں زیلہ قرم کے ڈیپیٹی کمیشنر جاوید اللہ محسود کا بتانا ہے کہ قرم میں جاری دونوں فرق فائر بندی پر ازمند ہو گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ امجرگاہ ممبران مستلہ قبائل کو موچوں سے ہٹائیں گے ڈیپیٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ مستلہ افراد کو ہٹانے کے بعد موچوں پر سیکیروٹی اہلکار تائینات کیے جائیں گے یاد رہے جھڑپوں میں جان بھک افراد کی تعداد پینتیس ہو گئی جبکہ ایک سو چھاسٹھ افراد زخمی ہیں مزید بات کریں گے اس بارے میں جیو نیوز کے نمائندے علی افضل افضال سے علی افضل بتائی گا کیا تفصیل ہے سپیش شف سے متعلق جی زیلہ قرم کے صدر مقام پارچ نار کے قریب بشارک کے علاقے میں جہداد کی تنازی پر پانچ روز پہلے جڑپیں شروع ہوئی تھی جس کے بعد زیلہ قرم کے مختلف علاقوں پیوار پریمنگل صدر بلشخیل سنگینہ خارکلے اور دیگر مختلف علاقوں میں جڑپیں پہل گئی اور اب تک جو صورتحال ہیں پولیٹیکل انتظامیہ اور ہسپتال کی اداد و شمار کے مطابق اب تک پینتیس افراد پریکین کی جان باک ہو گئے ہیں جبکہ ایک سو چھاسٹھ زخمی ہے ان جڑپوں میں پریکین ایک دوسرے کے خلاف باری اور خودکار اتیاروں کا استعمال کیا اور ان جڑپوں کے باعث مین شہرہ پر رمض رکھ بھی بند ہے ڈیپٹی کمیشنر رضی اللہ قرم کا کہنا ہے کہ کوہاں ڈھنگو اور اوروگزائے سے جو قبلی امائیدین پرشنار پہنچ گئے ہیں انہوں نے پولیٹیکل انتظامیہ اور پورسز کے ہمراہ پریکین کے امائیدین سے کامیاب مذاکرات کی ہے جس کے بعد امائیدین پہربندی پر رضا مند ہو گئے ہیں اور سب سے پہلے جرگہ ممبران مشہرہ پہنچے ہیں جہاں سے جڑپوں کا آغاز ہوا تھا وہاں پہ مسئلہ افراد کو مرچوں سے ہٹا کر پورسز کے علیکار تائنات کیے جا رہے ہیں جس کے بعد ذلہ کے دیگر علاقوں میں جہاں پہ جڑپے ہو رہی ہیں وہاں سے بھی مسئلہ قبائل کو ہٹا کر پورسز کے علیکار تائنات کیے جائیں گے اور پیدار امن کے قیام کے حوالے سے پھر معاہد ایک حوالے سے باتشیت کی جائے گی بہت شکریہ آپ کا علی افضل افضال آپ ہمیں تفصیل سے آگاہ کرے تھے